موسیقی 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 مفر مقرؑ پاک خودا کا یہی ہے تر تر نے تھی اور نے کوئی تھی مفر مقرؑ جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آنگے ہو جو یہاں کھانے گی تو نہ کھانے گی پھونے پھارے سے دونے ہے یہی شم شمہ ہے مارا نہیں اور آپ نے توجہ شیئر ہے یہاں میں نے سننے میں بڑا خوبصور شیئر نہیں کھا توجہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کروں تیرے نامیں بے فیدہ کروں تیرے نامیں بے فیدہ کروں تیرے نامیں بے فیدہ تو جاں سے بھی نے نیٹی بڑا ہوتاں سے بھی نے نیٹی بڑا کر دوں کیا کر دوں روٹاں جانے کی وہ کو کر بانے اسے سے ہو دوں ہے یہ کمانے نے نیٹی بھی اور بڑی کامل کامل بڑا اکمل شیر توجہ کی کیا تھا اس مصطفاء اور جبال مصطفاء کے حصار میں میری مام نے کیا خوب لکھا کہ وہی صحیح لیلہ پردگو کی دولہ ہائے وہی نوریں ڈھاک ہے وہ کی زیل لیلہ پردگو کی دیرہ ساتھ ہے وہی نوریں ڈھاک ہے وہ کی زیل لیلہ پردگو کی دیرہ ساتھ ہے ملکہ میں کوئی شیر توجہ 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 اور ملکہ میں کوئی شیر توجہ قرآن ایلِ دوبلِ رضاؑ پھڑے اس پلاؑ میں تیری پلاؑ قرآن ایلِ دوبلِ رضاؑ پھڑے اس پلاؑ میں تیری پلاؑ میں قداؑ قرآن ایلِ دوبلِ رضاؑ میں تیری پاہدائی کا قرآن ایلِ دوبلِ رضاؑ میں تیری پاہدائی کا مالک کریم جلدشان خودوں نے آج ہم سب کو خوبصورت اور مرسہ منفض سجی ہوئی اس خوبصورت مرانا صحمنت کی فضاوں میں اور صداوں میں اِس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی مالک کریم جبلا حاضرین کی حاضری قبول کی فرمائے اور ٹھیک اٹار محمد یاسین مربون کی اہلیہ محترمہ مرہومہ مغفورہ راجہ محمد حسینؑ راجہ منظور حسینؑ کی ہمشیرہ اور راجہ زمین محمد طائر محمد تروید اور راجہ محمد صفید افزاد ایلان صاحب کی والدہ ادائی طرمہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی اسے قبول فرما کر انہیں نے اپنی بارگاہ جناب سے اپنی بارگاہ کرم سے اخصوصوں مغفرتوں کا پروانہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جبلا حاضری کی حاضری کی قبول کرے اور مرکتیں صادتیں عطا فرمائے میرے بائی محترم حضرت علامہ پروفیسر تاریخ سجی کی ساتھ جن بھی محبتوں اور بائی راجہ مشتاق ساتھ جن کی محبتوں کے ندیجے میں مجھنا چیز کو یہاں پہ حاضر ہونے کا موقع ملا میں چند دقیقوں میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی سائی جمیلہ کرنے کی ساتھ حاصل کروں کا اللہ بارگاہ و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و ملزول فرمائے سب سے پہلے تو توجہ رکھیں علم کی یہ محفل ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے حضور مجلسِ عالمِ خیلی روحی من الفِ رقعاتے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ کر علمِ قرآن و سنم سیکھنا اتنا بابرکت ہے اتنا بابرکت ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لمع برک کے لیے جب وہ بیٹھتا ہے تو اسے ہزار رقر نمازِ نفل پڑھنے سے بہتر اجرہ تھا فرماتا ہے تو غال فرمائے کسی طرح میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے حکمت کی بات مومن کا کم شدہ خزانہ ہے حکمت کی بات مومن کا کم شدہ خزانہ ہے اب خزانہ نا جب کم ہو جائے تو بندہ اس کی تلاش میں کتنا کڑپتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمائے حکمت کی بات بھی مومن کے لیے کم شدہ خزانہ ہے جہاں سے اسے ملتا ہے وہ وہاں سے اسے اٹھا لیتا ہے بھائیہ حلق علامہ مجید رسول اللہ عنہ خان صاحبی پشلی خرمہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان معامل کی سعادت دیکھتا ہے انہیں سعادت دیکھتا ہے تو معذر صاحبی نے گراہا اللہ دبارک اللہ تعالیٰ جلل شان رہو ایک قرآن کی باتیں اور مصطفیٰ کی عطیق کی باتیں آج میری اور آپ کی وقت کی بہت ضرورت ہے ہم قربیت میں بہت کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ کا اور اپنے محمود کی بارگاہ کا دور اللہ فرمائے ہیں توجہ رکھئے میں اکثر کی بات کہا کرتا ہونا ہوں کہ زندگی کے سب سے قریب شہر موت ہے سب سے قریب شہر میری اور آپ کی تنخواہ اتنی قریب نہیں ہے جس کے لئے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی کل ملنے والی ہے پرسو ملنے والی ہے دو دن ملیں بات ملیں گے میری اور آپ کی پچھت بھی اتنی قریب نہیں ہے نکلنے والا بونس بھی اتنا قریب نہیں ہے کوئی انام اور اکرام بھی اتنا قریب نہیں جتنا زندگی سے قریب شہر موت ہے دشمن ملے کے خوشی نہ کریے سجنا ہوئی تو رجانا دیکھتے دکھتے ہویا وہ ہمت پڑک ملڑو جانا تو حقیقت ہے اور کرنا چاہیے یہ میری اور آپ کی زندگی کا یہ جو مختصر زورانیہ ہے یہ اختتاب تو پہنچ چکا اور پہنچنے پاڑا بلکل سمجھ لیجئے کہ دیکھتے تک دن پہنچ گیا ہے نہ چاہتے کم میری اور آپ کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارکہ کے قرب والے آباد کی توفیق اطاف فرمائے میری اور آپ کی نبی کا فرمائے من صد علیہ من رتن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ کہہ دیجئے درسوان اللہ میری اور آپ کی نبی کا ذکر ہے میرے حضور اور چونکہ ربیل اکول سری جی آمد بھی ہے قصر سے درود و سلام میرے حضور کی بارکہ میں پیش دیجئے دبچو میری نبی کا فرمائے من صلی علیہ من رتن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ فرمائے جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے نا ایک بار میرا غلام مجھ پر ایک بار درود پڑھے فرمائے فتح اللہ لہو بابا من العافیہ رب تعالیٰ اس کے لئے خیر و مرکت کا امن و سلامتی کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے ایک دروازہ کھول دیتا ہے اب جتنا قصر سے درود پاک پڑھوئے اتنے اللہ کی طرف سے درود پاک کے آفیہت کے امن کے سلامتی کے دروازے کھولے گئے دروازے کھولے گئے ایک بار بابا سے بلد درود پاک پڑھے اللہ حسن اللہ اللہ رب العصر جلالہو نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا قَعْبَدُوا إِلَّا اِيَّا آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت نہ کی جائے مگر کسی کی وہی میرے اور میرے سجدوں کے لائے ہیں اور یاد رکھنا عبادت بھی تعظیم ہے اور والدین کی عزت اور حرمت بھی تعظیم ہے ایک بات یاد رکھنا یہ دونوں کے بیچ میں تفریق اس لیے کی گئی کہ جب تعظیم کی انتہا ہوتی ہے تو بندہ سجدہ کرتا ہے اور سجدہ صرف بیرے خدا کو جائے گا ہے کہیے نا بڑا سوال نظر اے پڑے ادراک سے ہمارا مسجود قبلہ کو اہلِ نظر قبلہ لعبا کہتے ہیں ہے پڑے ادراک سے ہمارا مسجود جس کو سجدہ کرتے ہیں نا اس کا ادراک موقع نہیں رہی لیکن فرمایا ہے قبلہ کو اہلِ نظر قبلہ لعبا کہتے ہیں جب انتہا تاظیف کی انتہا کو پہنچتا ہے اللہ محمد زانی کہتے ہیں اکسا غایت تاظیف عبادت کا معنی یہ ہے جب کوئی ویبی حاجین کی acontecendo کو پہنچے رب کو سجدہ کرے رب ہوتا ہی وہ ہے جوندے کے سجدے کے آئے ہوا کمتا ہے اب جو اے رایر وہ میرے اور تمہیں سجدوں کے لائق ہیں اس کے لبر سجدوں کی لائقہ کسی کو نہیں کسی کو نہیں ہے کوئی سجدوں کے لائق نہیں ہے کوئی سجدوں کے لائق نہیں ہے کیكی رہا سبا driven اب ساتھ ہی فرمایا وَقَدَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُو کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ ماں ماں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا معنی مل جائے فرمایا رب کی تعظیم کا معنی یہ ہے کہ وہ سجنوں کے لائق ہے وہ ہمارا رب ہے وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں وہ مالک ہیں ہم مملوک ہیں ہم آبد ہیں وہ معبود ہیں ہم ساجد ہیں وہ مسجود ہیں ہم ساجد ہیں وہ مسجود ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایمانہ مل نہ جائے سننا تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے محبوب آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا ہے عبادت نہ کرو مگر اسی چیز عبادت نہ کرو مگر اسی چیز آؤ نیا سب سے جنے ایم میں دے پلاں دے پلاں دے دا عب میرے پلاں دے دا انہیں کرے دا سا ہی جو تم کنا میں咖ا کو اڑا گرے جوئی نوڑی نگا باہر وہ میری اور جیلگریاں کمالا ڈالتا ہے لیکن گھنر ظاہر کرتا ہے کمال ظاہر کرتا ہے تاکہ میری موجے نہ دی رکھیں توجہ ہے نا اگر آپ اپنے ایپو کو اور اپنے گھنر کو تو لے نا تو خدا کی قسم جو رب نے میری تیری عزت باقی رکھی ہوئی ہے نا اس کے مقابلے میں میرے تیرے عیب بہت زیادہ ہیں لیکن یہ خدا کا کرم ہے اس نے عیبوں کو چھپا رکھا ہے ہنر اور اکمال کو ظاہر کر رکھا ہے اب جو ہے آئیے آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا عِيَابُ مختصر فرمایا ہاں عبادت کرو صرف رب کی وَبِلْوَالِدَيْدِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ بھی حسنِ صلوق کرو کرو ان کی تعظیم بھی ہے لیکن ان کی تعظیم اور رب کی تعظیم میں فرق یہ ہے وہ عبادت کے لائق اور معبود ہے تو آمد ہو ماں باپ کی عزت اکرام کرو احسان کرو ان کے ساتھ اس کے سر کے رب تمہیں دونوں جہاں میں برگتیں عطا فرمائے گا آئیے آگے چلتے ہیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سرائے ایک بار بابا زبالت کے یہ سوانت دا آؤ درہ توجہ کرنا میرے دوست کو رب پر آئینا چلتا مندول کریم کا قرآن میں لانا خماہ ملوالے دین احسان آنا حالے دین سے اس نے صلوق کرو آؤ درہ توجہ کرنا میرے دوست کو رب پر قرآن کرتا ہے اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک براتے کے آدم کو پہنچ جائے فرمائے فلات ان کے سامنے تمہیں اوف کہنے کی اجازت نہیں ماں باپ کے دربار میں تمہیں اوف کہنے کی اجازت نہیں فرمائے یہ نہ سمجھنا رب نے اگر تمہیں پوڑے ماں باپ بتا فرمائے تو نب نے تمہارے اوپر بوجلات کے رکھ دیا فرمائے نانا یہ کمار نہ کرنا پر یہ سمجھ لینا رب نے تیری جنت کا راستہ صاف کر لیا ہے رب نے تیری جنت کا راستہ صاف کر لیا ہے یہ نہ سمجھ گا رب نے تم پر پوج گا دیا انہیں ماں باپ تک مل جاتا تیری جنت کا راستہ ہے اس کی خنوان کرو رب تجھے جنت عطا فرمائے گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْرِ کہ کتنی عظمت والا دروار ہے جس کی دروار میں اخبار کا قرآن شاہ نہیں آیا اور کالب نگار کی نگار شاہ نہیں آئی ٹی بی پہ خبر نہیں آئی یہ وہ عصبت والا دروار ہے جس کی عصت و تقریم کے لیے رب کا قرآن اُترا ہے ماں باپ کے دروار کے لیے کیا اُترا اللہ کا قرآن اُترا ہے اللہ کا قرآن اُترا ہے توجہ کرنا ہے رب کا اِنا چلا مجدول کریم نے قرآن بجیر فرما نے عمیر میں اعلان فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْرِ ماں باپ کے سامنے تمہیں اُفْرِ کہنے کی اجازت نہیں ہے آؤ ترہا توجہ کرنا بڑی تحقیم کی باقرز کرنے لگاؤو مرید اپنے پیر کے سامنے اُفْرِ کہہ دے گناہِ کبیرہ نہیں مرید اپنے پیر کے سامنے اُفْرِ کہہ دے مرید اپنے پیر کے سامنے اُفْرِ کہہ دے گناہِ کبیرہ نہیں ملائم عاكم کے دربار میں اُفْرِ کہہ دے گناہِ کبیرہ نہیں مرید فالسح کے دربار میں اُفْرِ بڑے لوگوں کے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے تلوے چاٹنے والے خور کرے نا آفیس میں جا کر سن سن کیتا صبح انٹیڑی کرنے والے اپنے پوس کے سامنے ساتھ جبائے کھڑے رہنے والے ماں باپ کو گھر میں آگر چکمیاں دینے والے ذرا بہت دو کرے نا ماں باپ کا دربار کیونی شان والا ہے ماں باپ کا دربار کیونی شان والا ہے آؤ دھرا توجہ کرنا میرے ربنے کائنات کا قرآن کا دفلا تَقُلَّهُمَا اُفْفِرر ان کے سامنے تُوہِ اُفْقیتے کی جانت نہیں پورید اپنے پیر کے سامنے اُفْقیتے گناہِ کمیرہ نہیں محکوم حاکب کے دربار میں اُفْقیتے گناہِ کمیرہ نہیں وزیر فارسہ کے دربار میں اُفْقیتے گناہِ کمیرہ نہیں شاگر دوستاد کے دربار میں اُفْقیتے گناہِ کمیرہ نہیں گناہ مقب کے دربار میں اُفْقیتے گناہِ کمیرہ نہیں میرے دوستوں ماں باپ کا ترمان اتنی عصبت والا ہے اتنی شان اور مقتدوس والا ہے اُف کہہ دیا تو گناہِ کمیرہ لکھا جائے گا اور شان اور عصبت اپنی رہ گئے اگر چہرے کا تیدار کر لوگے حج بیت اللہ لکھا جائے گا اور فرماو مرشدہ نیدار میں بابو مرشدہ نکھ کروڑا حجان یہ حضرت شخی سلطان باہو کی حقیقت کا اپنا میار تھا لیکن جس چہرے کو تکنا محبت سے دیکھنا میرے مصطفیٰ نے حج بیت اللہ قرار دیا وہ چہرہ تیرے ماں باپ کا چہرہ وہ چہرہ میرے تیرے ماں باپ کا چہرہ ہے اس لیے ماں باپ کی عصب اور حرمت کے اوپر غور کریں کہ اللہ نے انہیں کتنی شان اور کتنی حرمت عطا کر آئی ہے لوگ مکہ جانے کے لئے تڑپتے ہیں گھر میں جو حج ہے وہ حج تو کر لو اس کے سب کے رب تمہیں وہ بڑے والا حج بھی عطا فرمائے گا اللہ والاہ گھر میں جو حج ہے اس کے لئے لئے اور میں کمری والے عطا نے فرمایا جو بچہ ماں باپ کی عصب اور حرمت کرے ہاں عجب دیکھیں دنیا دارال عمل ہے دارال جزا نہیں ہے لیکن کچھ آوال ایسے ہیں جن کی جزا رب دنیا سے ہی شروع فرما دیتا میرے کمری والے عطا نے فرما ہے صاحبہ جانتے ہو وہ عمل کانسا ہے جس کی جزا رب دنیا سے ہی شروع فرما دیتا ہے انسان فرمایا سنو وہ ماں باپ سے حسن سلوک ہے جس کی جزا رب دنیا سے ہی شروع فرما دیتا ہے یہ ماں باپ کا دربار اتنی عظمت اور اتنی حرمت والا ہے اتنی آج کل کر نوجوان آفیس میں جا کر سر سر کہہ کر زبان تیری کر لیتا ہے سر سر کہہ کر زبان تیری کر لیتا ہے اور گھر میں آتا ہے وہ اپنے بوش کو ہرچ کرنے کے لیے اپنے افسر کو نازی کرنے کے لیے گھر میں آتا ہے ماں باپ کو جڑکیاں دیتا ہے سینہ تانکے کھڑا ہو جاتا ہے دور کرو ماں باپ کی عصد اور حرمت جس کے لیے نب کا قرآن اوپر آیا ہے جس کے لیے نب کا قرآن اوپر آیا ہے آؤ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام تو بس اللہ صاحبہ اکرام کے جنمٹ میں بیٹھے ہوئے میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام تو بس اللہ آپ نے فرمایا آؤ درہو توجہوں کتر میرے اور آپ کے نبی کریم کے لفظیں مبارک میرے اور آپ کے نبی کریم کی زبان ممارک جمعہ میں آئی میرے نبی نے فرمایا جس نے محبت سے ایک بار اپنے ماں باپ کو گھر کی چاردے والی میں دیکھ لیا اندبے قائدہ اسے حجی بیت اللہ کا سوا بتاو فرائے گا میں قبلی میں لے آکر ہی بار کا بحث کیا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ سات بار اپنے ماں باپ کو دیکھے کیا اسے ندبے قائدہ سات حجی بیت اللہ کا سوا بتاو فرائے گا کیا کوئی بندہ سو بار اپنے والے نیر کو محبت کی نظر سے دیکھے یا سو بار حج بیت اللہ کا سواب عطا کرے گا میری اور آپ کے نبی کریم نے فرمایا چوبیس کیلٹو میں دین سو ساٹھ پہرے ہر پہرے اگر کوئی بندہ ماں باپ کے چینے کو محبت کی قدر سے دیکھے گا ہر بار دیکھنے پر ربے گائے ناد اسے حج بیت اللہ کا سواب عطا فرمائے گا میاں سب کے دینے پاپ مرے اسے نم کا ہوتا پاپ مرے اسے نم کا ہوتا پائی مرنے خالی امام آج احمد پر سا بھراؤنے کرے رہنے والی توجہ کرنا پہ بھائی بھائیان دیا بھائی بھائیان دے درد وڈانے بھائی بھائی خالی بھائی بھائیان دیا آج آج بھائیان دیا بھائیان دو آج من فرد ایسا تفتہ ہوا سہرا جس پر اکرچہ پوچھ رکھا جائے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو چھے ملتا پاؤں میں چھوٹا نہیں ہے ایسے تفتہ ہوئے سہرا پر میں اپنی ماں کو چلا ہوں جس تفتہ ہوئے سہرا پر اکرچہ پوچھ رکھا جائے چل کر کباب بن جائے اکنی شدت حرارت اکنی قربی کے مرسم میں میرے پاؤں میں چھوٹا نہیں ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو چھے ملتا پاؤں میں اٹھا کر چلا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں سابی رسول کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ ایسا تفتہ ہوا سہرا جس پر کچھا پوچھ رکھا جائے تو جل کر کباب بن جائے یہ سندت حرارت کا ایک تصور دیا توجہ اتنی گھرنی میں میں چھے ملتا پاؤں میں بنائے چھوٹا پہلے اپنی ماں کو کتے پہ اٹھا کر چلا ہوں اے اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا میری عرام کے نبی نے جو جملہ انشاء فرمایا غور کرنا اس پر ماں باپ کی عزت اور حرمت اور بلخصوص ماں کی حرمت کا تقاضہ کیا ہے ماں کی عظمت کتنی ہے توجہ کرنا درہا میری عرام کے نبی قریب نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کر دیا جا ہے ارے تیری پناہ اس کے پر جو تیری ماں کو تقلیفیں ہوئی تھی ابھی تو ایک تقلیف کا تفانہ بھی ادا نہیں ہوا ہے قار فرمائیں میرے دوستو یہ ہے ماں کی عزت اور حرمت جس ماں نے تمہیں اپنے بیٹ میں پالا ہے توجہ ہے شہر میں آکر بڑھنے والے بول گئے ہیں آج کل بچہ ماسٹر کے لیتی حاصل کر لے نا تو گھر میں بیٹھے ماں باپ کو پیٹو اور بابا سمجھتا ہے انہوں نے دوستا سمجھتا ہے لیکن توجہ کرنا سائز نے کہا شہر میں آکر بڑھنے والے بول گئے شہر میں آکر بڑھنے والے بول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا یہ ماں باپ کی عزت اور حرمت ہے میرے حرام کے نبی کریم کی بارگاہ میں ثوان ہوا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اصحاد فرمایا اس کی ماں کا پھر اب سکے مرد پر ماں سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا اس کی ماں کا تین وار میرے نبی نے فرمایا جب چوتھی والے پوچھا پھر فرمایا اب ایک بعد فرمایا کہ تیرے باپ کا حق ہے تیرے باپ کا حق ہے لیکن اس کا حرکت مطلب یہ نہیں یہ دونوں جندتیں ہیں ایک ایک قدموں تلے جنت ہے تو ایک کی رضا میں رب نے جنت کو رکھا ہے اب جو ہے باب کی رضا میں رب کی جنت ہے اور ایک ایک قدموں کے نیچے جنت ہے یاد رکھے گا جسے رب کائنات آدھی رضا آتا کرے اسے پھر جنت کائنات کی عطا فرما دیتا ہے اس لیے ماں باب دونوں کی عزت اور حرمت کو پہچانو یہ وہ رشتے ہیں جن کو رب کائنات نے قرآن میں اپنی صفت بھی عطا فرمای ہے دیکھئے قرآن میں رب تعالیٰ کا نام رب کا نام یہ رب کائنات کا صفاتی نام رب العالمین ہم کہتے ہیں یہ رب منہ رب کا صفاتی نام ہے تبجھو کیجئے گا کیونکہ پالنے والا وہ ہیں لیکن یہ کتنی عزمت والا رشتہ ہے کہ جس نے خروض سے اپنے بچوں کو پالا خونے اٹھی گئے گئے جس نے بچوں کو پنایا رب کبھی محبت پہ نسکایا رب نے قرآن میں دونوں کو رب قرآن دیا ہے رب نے دونوں کو قرآن میں بھی رب کہا ہے کہا جیسے انہوں نے مجھے پالا اس مقام پر قرآن میں والدین کو رب کہا گیا ہے قرآن میں والدین کو رب کہا گیا ہے غالفروائیے رب نے ان ہستیوں کو اپنا نام دے دیا ہے ان ہستیوں کو اپنا نام دے دیا ہے یہ کتنے خلوش والے نے شئے تھے آؤ توجہ کرنا میرے امام امام رسمنت الشاہ امام احمد رزا خان فضل بریلی نے پوری احادیث کا نچون میرے ارتے سامنے رکھ کر جونی میں ڈاک دیا ہے اور کیا بیان کرتے ہیں توجہ کرنا ایسے بھی سفر و مزفر آپ کی عرص کا مہینہ ہے احمد رزا کا تازہ کلستہ ہے آج بھی خلشید علم اُڑ کا درخشاہ ہے آج ہے سب ان سے جب سے باندھو کے گل ہوئے ہیں جرام احمد رزا کی شمعہ فیروزہ آج ہے توجہ کرنا اب سننا طرح میرے امام نے کتنی پیاری بات کی کچھ لوگ ہیں جو سنتے ہیں اکثر ناکھان امراض سے بھی ماں کی شان میں کلام پڑھتے ہیں ماں کی شان اور عزت اور حرمت بیان کرتے ہیں لیکن اب باپ کو بھول جاتے ہیں اب باپ کی عزت اور حرمت کے حوالے سے بلکل توجہ نہیں کرتے لیکن آپ کو میں پوری احادیث کا نچوڑ بقول امامِ الیسنق اشاہ احمد رزا بتانے والا توجہ کیجئے گا آپ نے لکھا ہے آپ نے ہر میں ساری احادیث کا نچوڑیے ہیں ساری احادیث کا نچوڑیے ہیں سننا توجہ سے گربائے آیا ساری احادیث کا نچوڑیے ہیں کہ ماں کی خدمت زیادہ ہے باپ کی تعظیم زیادہ ہے ماں کی خدمت زیادہ ہے باپ کی تعظیم زیادہ ہے اس لیے کہ مصر تیرا ہی حقم نہیں ہے بلکہ تیری ماں کا بھی حقم ہے باپ تیرا ہی حقم نہیں تیری ماں کا بھی حقم ہے آؤ ماں باپ کا قدر کرنے والوں کو رب کتنی اپنی بارگاہ میں شان عطا فرماتا ہے حضرت موسیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کو زائر کرنا ہے حضرت موسیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بازار پہ چدے گئے جشانیاں بتائی گئی حضرت موسیٰ پر سے قصام کی دوبان پر ساری جشانیاں پونی ہو گئی آمنے فرمایا تو فلائیں ہاں می champ فلاوں ہے اے حضرت موسیٰ آپ اللہ طباء چلی اللہ کے بڑے معبوب اندے لگتے ہیں آپ نے siinä dimed بانتے آج کی رات میں تیرا ہ ہاں رکنا چاہتا ہوں آج کی رات میں تیرہا قیام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت موسا دیکھنا چاہتے تھے رب بیتا ہے ناکرے سے کیوں جنگ میں میرا پڑھو ستا فرمایا کون شامل ہے جس کی تینا پر رب بیتا ہے ناکرے اسے کچھ موسا علیہ السلام کا جنگ میں پڑھو ستا فرمایا حضرت موسا جنگل قدر اللہ کے نبی جنگل قدر اللہ کے نبی حضرت موسا علیہ السلام تو برسلام سلام تو وہ سام شام کو شام کے وقت اپنے ساتھ گھر میں لے گیا ادا و اکبر حضرت موسا علیہ السلام کو ایک ممیم پراب بٹھا دیا اندر چلا گیا کہ میں تاؤزو موجہ کچھ وقت دیجئے پہلے میں اپنے ماں باپ کی فرما کر گیا جاؤں حضرت موسا علیہ السلام یہ منظر دیکھتے ہیں آملے توجہ بھور کرنا نہ حضرت موسا علیہ السلام تو بسلام توجہ کی جئے گا حضرت موسا علیہ السلام تو بسلام دیکھنا چاہتے ہیں یہ عمل کو منصہ کرتا ہے یورپ کے کائنام نے اسے حضرت موسا علیہ السلام جنت میں پڑھو ستا فرمایا دور کیجئے گا حضرت موسا علیہ السلام وہاں پہنچے گا اب جو جو آپ کو بڑے ماں باپ کی خدمت کے لئے اندر گیا لیکن اس کے بڑے ماں باپ معذود تھے کھانا بھی خود نہ کھا ساتھ تھے اللہ حضرت موسا علیہ السلام سے کھانا پیش کر کے لگا آپ یہاں کھانا تناول فرمائیے لیکن مامر آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ابھی کھانا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے یہ عمل کر کے اس کے باپ آپ کے ساتھ بیٹھے گا اور میں اس بانی کا حق قدرت کرنے کے لئے آپ یہ ساتھ رہو گا توجہو حضرت موسا علیہ السلام میں جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں بورے ماں باپ کو لگتا اپنے آنچے دان کے مولا حضرت موسا علیہ السلام سے جب اس کے بورے ماں باپ نے کیا اللہ تبارک و تعالی جللہ شانہو کی بارگاہ میں ان کی جان پرواز کر گئی ان کی روح پرواز کر گئی ماتوا کے آگے دی وہ چیت کر کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ حضرت موسا علیہ السلامی ہی ہیں جس کے بارے ریمتے ہیں وہ تڑپ کے کہنے لگا آپ حضرت موسا ہے باید پوچھا تھا کیسے تجھے کیسے پتا جا کہا میرے ماں باپ کو ساتھا رات کا دعا کیا کرتے تھے یا ربنا اس رب تک بھوک نہ دینا جب جب کہ موسا سادی دار نہ ہو جائے جب تک حضرت موسا کا دیدار نہ ہو جائے اور موسا اگری بار نہ کر جان گا کی امان پاؤں اور اتنی جو رب آپ مجھے دے دیں تو کرنا پسند کروں گا اگر آپ اجازت دیں حضرت موسا نے کہا آپ بتاؤ اگری بار کونسی ہے فرمایت میں تو یہ بھی جانتا ہوں جنت میں مجھے رب کی مارگاہ سے آپ کا پڑھو سر کی مہتا ہوں کچھا کیسے تجھے کیسے پتا چڑا تجھے کیسے پتا چڑا تجھے کیسے پتا چڑا تجھے کیسے پتا چڑا تجھے کیسے یقین سے کہتا ہے اس نے کہا جملو زانہ رات کو میں ماں باپ کی خدمت سے فارغ ہوتا تھا میرے ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کی اگر دیکھتے تھے کہ یعنب کے قریب ہمارے اس بچے کو عدرت موسا کا پڑھو ستا فرما اور مجھے یقین ہے میں نے اتنے خلوص سے اتنے ماں باپ کی خدمت کی ہے رب نے اس دعا کو ضرور میرے حق میں قبول فرمایا ہوگا مرد کے موسا نے کہا جاہ تجھے خوشخبری ہو رب نے بھی تجھے میرے لیے میرے پاس جندت میں پڑھو ستا فرما لیا ہے اور مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ تُو ہی وہ ہے جسے رب تعالیٰ جندت میں میرا پڑھو ستا فرمائے گا جندت میں میرا پڑھو ستا فرمائے گا تقدس اللہ کے قرآن میں ہے مالک کریم ہم سب کو ماں باپ کی قصت اور حرمت کے تقدس کی پامالی سے پچھنے کی توفیق دے اور ماں باپ کے دربار کی پہچان عطا کریں یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حسنیوں کو میری تیری جنت اور دوزب قرار دیا ہے کہاں اگر ان کی قدر پہچان ہوگی ہو ان سے حسن سنوک کرو گی ہو رب ان کے سجدے تمہیں جنت عطا فرمائے گا رب ان کے سجدے تمہیں جنت عطا فرمائے گا اور اگر انہیں عذیت پہنچاؤ گے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا یاد رکھنا میرے حضور نے نشان سے ہی فرمائی فرمایا خوربے قیامت ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ دوستوں کو زیادہ ترجیح دیں گے اور ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا بھی کبارہ نہیں کریں گے آج ہم دیکھ سکتے ہیں اٹھ لو پے چورکی پے چوراہوں پے اور بسارو میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ تو بسارو جاتے ہیں لیکن امام باپ کے ساتھ پانچ منٹ تسلی کے جملے دینے کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے گور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ سانہو نے گر میں تمہیں جنت بھی عطا فرمائی ہے گر میں تمہیں حج اکبر کی سالنے بھی عطا فرمائی ہے اس لیے منتی قدر کرو رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھنا آج جو کچھ کرے گا نا اس کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے اچھا کرے گا تو بہت کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا اور کچھ برا کرے گا تو بہت کچھ برا ہونے والا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں سوئی کا ناکہ چھوٹا ہوتا ہے دھاگہ پڑا لمبا ہوتا ہے کچھ کرو گے تو بہت کچھ ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے دربار کے تقدس کی پہچانت آ کریں اور ہمیں ماں باپ کی نفرمانی سے بچھنے کی توفیق عطا کریں اور حالات کے تناسر میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معلوم ہے ہمیں اپنی بارگاہ کے قرب والے آمال کی توفیق عطا کریں شہر میں آ کر پڑنے والے بھول گئے ہیں شہر میں آ کر پڑنے والے بھول گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا اللہ تعالیٰ میری اور آپسوں کی خادری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے ہیں آمی بیچاہِ آہا و یاسی و آخر و دعوی الحمدللہ